بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیو سٹوڈنٹس آپ کی نیکسٹ ایچوڈی کلاس کا سلیبس ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اب یہ آل لائن کلاسز ہوتی ہیں اور یہ بڑا افیکٹیو نظام جا رہا ہے بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں اس کی اپریسیشن مل رہی ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے اور خصوصاً اس صورت میں کہ جب سٹوڈنٹس گھروں میں فارق بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ نظام جو ہے یہ ان کو گھر میں آکے قسم کا پڑھانے والی بات ہے اور اتنا اچھا کہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا ہم نے اس کو مزید افیکٹیو کرنے کے لیے اب یہ سوچا ہے کہ اس میں ہم ٹیسٹ بھی ڈالیں گے ویسے تو ہم نے اس سال ایچوڈی کلاس کو مزید افیکٹیو بنانے کے لیے پہلے سے ریسائیڈ کر کے رکھا ہے کہ یہ ایچوڈی کلاس اب دو دن ہوا کرے گی پہلے دن ہم پچھلی ایچوڈی کلاس میں پڑھائے گے تمام سلیبس کا ٹیسٹ لیں گے اور دوسرے دن ہم اگلے پندرہ دن کا سلیبس پڑھائیں گے اب جب کہ آپ گھروں میں ہیں اور یہاں پہ نہیں آ رہے تو ٹیسٹ کا کوئی نظام نہیں سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اب ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ کو فرسٹ ایچوڈی میں جو پڑھائے گیا تھا اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا پھر سیکنڈ ایچوڈی کا پھر اس کے بعد والی کا اس طرح جتنی ایچوڈی بھی ایسی ہوں گی کہ جس میں آپ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہم امتحان لیں گے اور ٹیسٹ لیں گے اور ٹیسٹ لے کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور آپ کو کتنا آ گیا ہے امتحان کی تیاری کرنا ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے لیکچرز ہیں جو ریکارڈڈ آپ کے پاس موجود ہیں ہر چیز سمجھا دی گئی ہے اور پھر ٹیسٹ ہے اس کے درمیان میں آپ کی پریپریشن ہے اب آپ اگر پریپیر نہیں کریں گے اور سیلف سٹیڈی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا ایک نظام آپ کو یہ بھی دیا گیا کہ اگر کوئی کانسپٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا کوئی سوال کوئی نومیریکل کوئی اور چیز تو آپ اپنے کوارڈینیٹر کو وائس میسج کے ذریعے بتائیے کے علاوہ بھی ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے کانسپٹ آپ کے ساتھ روزانہ رابطہ کریں اور آپ کو روزانہ آپ سے پروگرس پوچھیں آپ کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افیکٹیو نظام ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ دن رات محنت کریں اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ آپ کا ایکڈیمیکیئر بچے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے آپ نے فرسٹیئر کا امتحان ہی نہیں دیا سیکنڈیئر کے امتحان میں سے ہی آپ نے فرسٹیئر کے مارکس بھی لینے ہیں آپ نے نائیتھ کا امتحان ہی نہیں دیا اب آپ نے نائیتھ کے امتحان کے جو مارکس ہے وہ بھی ٹینتھ کے سلیب اس کو پڑھ کے اسی میں سے لینے ہیں تو ایک طرف بظاہر لگا ہوگا کہ کہیں بہت فائدہ ہو گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نقصان ہو گیا ہے اور کچھ بڑی ذمہ داری ہم پر اور آپ کے ساتذہ پر اور آپ پر آن پڑی ہے اب آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر ٹینتھ کلاس میں یا سیکنڈیئر میں آئیں اور وہی مارکس جو ہیں جب وہ ڈبل ہوں تو آپ کے اچھی ڈویزن اچھا گریڈ بنے اور آپ کا جو تعلیمی کریئر ہے وہ ایک شائننگ کریئر کہلائے یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے اس کے لیے بس یہ کرنا ہے جو کلاسز ریکارڈ کر کر کے آپ کو دی جا رہی ہیں آپ حمد کر کے ان کو سنیئے ہر روز تین چار گھنٹے آپ پڑیئے اور تیار کیجئے اور جو ٹیسٹ آپ کو دیا جائے اس کو اچھے نمبروں سے پاس کیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور اچھا اچھا پڑھنے کی توفیق عطا کریں والسلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب آپ نے بغیر امتلاح کیا آپ پارسٹیر میں آگئے ہیں یہ ایک بہت بڑی achievement ہوئے اچھا پڑھ کرنا کوئی اثان کام نہیں ہے پڑھے مٹرک سے پڑھ کرنا اب آپ کالی سیکشن میں ہیں اچھا پڑھیں آپ پڑھے پڑھیں زمانداری بھی آئید ہوتی ہے سٹوڈنٹس یہ آپ کی انگلیش کی اچھوڈی پہلی کلاس ہے اور ای ہوپ کہ آپ نے بکس پر پچیز کر لیوں گی یہ آپ کی انگلیش کی بک ہے look at this book انگلیش گریٹ 11 پختونہا بک یہ سٹوڈنٹس ہمارا پہلا لیسن ہیس فرسٹ فلائٹ بائی لیام او فلٹی یہ رائٹر کا نیم ہے آپ کو یاد بھی کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ آپ کے ایمسکیوز کا حصہ ہو سکتا ہے ریڈنگ سیکشن 1.1 اس فرسٹ فلائٹ اس کی پہلی پرواز یا اڑان بسکلی سٹوڈنٹس یہ ایک ینگ سیگل کی کہانی ہے جو انہے سے ڈرتا ہے جبکہ اس کے چھوٹے بین بائی اس سے پہلے ہی اڑ چکے ہوتے ہیں the theme of the the stories the fortune favors the brave ہمیشہ جو بریو لوگ ہوتے ہیں fortune بھی انہیں ہی favor کرتی ہے and here the story teaches us the lesson that parents should play a positive role جو کہ اس کہانی میں بھی parents نے ایک positive role play کیا ہے اب سٹوڈنٹس ہم اس کی ریڈنگ شروع کہتے ہیں the young seagal was alone on his ledge ledge چٹان کے باہر کا نکلاوہ جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں seagal بگلے کو کہا جاتا ہے نوجوان بگلا یا چھوٹا بگلا چٹان پر بلکل اکیلا تھا his two brothers and his sister اس کے دو بائی اور اس کی بین had already flown away وہ پہلے ہی اڑ چکے تھے the day before ایک دن پہلے he had been afraid to fly وہ انہیں سے ڈرتا تھا afraid کہ بھی نہیں ہوتے ڈرنا with them ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ انہیں سے ڈرتا تھا somehow کسی نہ کسی طرح when he had taken a little run forward to the brink brink کنارے کو کہتے ہیں جب وہ چٹان کے کنارے کی طرف آگے کی طرف بڑھتا off the ledge and attempted to flap his wings اور اپنے پیرو کو پھڑ پھڑانے کی کوشش کرتا he cannot he became afraid تو وہ خوفزدہ ہو جاتا the great expense of sea explain سمندر کا وسی جو علاقہ ہے پھلاو کو کہا جاتا ہے سمندر کا وسی علاقہ stretched پھلا ہوا تھا ڈاؤن بینیت نیچے and it was such a long way down اور یہ اتنے زیادہ نیچے تھا miles down میلو نیچے he felt certain اس سے یقین ہونے لگا that his wings would never spot him کہ اس کے پر کبھی اسے سارا نہیں دیں گے اس کو مدد نہیں دیں گے so he bent his head چنانچہ اس لیے اس نے اپنے سر کو جھکایا and ran away back to the little hole under the ledge اس چھوٹے سراغ کی طرف جو کہ چٹان میں تھا چٹان کے اندر موجود تھا وہ سراغ کی طرح کی طرف باگا جہاں وہ سوتا تھا even when each of his brothers and his little sister حتی کے جب اس کے دونوں بائی اور اس کی چھوٹی بین whose wings were far shorter than his own جن کے پر اس سے کہیں چھوٹے تھے ran to the brink کنارے کی طرف باگتے flap their wings اپنے کنارے کی طرف باگے flap their wings اپنے پیرو کو پھڑایا and flew away اور اڑ گئی he failed to mustered up courage mustered up پتہ خوصلہ پیدا کرنا courage خوصلہ کو کر جاتے mustered up courage خوصلہ پیدا کرنا he failed ونا کام ہوا to mustered up courage خوصلہ پیدا کرنے میں to take the plunge plunge کہتے ہیں چھلانگ کو کودنے کو لیکن وہ اپنے اندر کودنے کا خوصلہ پیدا نہ کر سکا which appeared to him so desperate desperate خوفناک خطرناک یا پھر مایوسکن بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کے لیے یہ صورتحال بہت مایوسکن تھی his father and mother had come around calling to him shrilly shrilly کہتے ہیں چیخ کو باریک آواز میں چیخنے کو کہتے ہیں upbraiding him upbraiding کہتے ہیں ڈانٹنا threatening دمکانا to let him starve starve کہتے ہیں بوکا رکھنے کو فقا کشی کو on his ledge unless he flew away اب اس کے ماں باپ اس کے اردگیر آیا اور اس سے ہلکی آواز میں ڈانٹنے لگے اور اسے دمکانے لگے کہ اسے کھانا نہیں دیں گے بوکا رکھیں گے جب تک وہ جب تک کہ وہ اڑے گا نہیں but for the life لیکن زندگی کے لیے بھی of him اپنی he could not move اس نے بلکل بھی حرکت نہیں کی لیکن اس نے زندگی کے لیے بھی کوئی حرکت نہیں کی that was 24 hours ago یہ چوبیس کے انتے پہلے کی بات ہے since then تب سے nobody had come near him کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا تھا the day before ایک دن پہلے all day long سارا دن he had watched his parents flying about with his brothers and sister وہ سارا دن اپنے والدین کو اپنے بھائیوں اور بہن کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھتا رہا perfecting them perfecting مکمل بنانا ماہر بنانا them in the art of flight art کہتے فن کو ہنر کو فلائٹ اڑان کے یا پھر پرواز کے انہیں دیکھتا رہا کہ وہ انہیں پرواز کے ہنر میں پرواز کے فن میں ماہر بنا رہے تھے teaching them انہیں سکھا رہے تھے how to skim the waves کہ کیسے لیروں کے اوپر لیروں کے اوپر سے گزرنا ہے and how to die for fish اور کیسے مچھلی پکڑنے کے لئے غوطہ لگانا ہے he had in fact وہ ترح حقیقت seen his older brother وہ حقیقت میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا catch his fish مچھلی پکڑتے ہوئے herring herring name مچھلی کا and ہڑپ کرنا کھانے کو دراصل وہ اپنے بڑے بھائی کو مچھلی پکڑ کر اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا standing on a rock ایک چٹان پر کھڑے while his parents circle around raising a proud kekel kekel یہ جو سیگل آواز نکالتے ہیں اس کو kekel کہتے ہیں جبکہ اس کے ماں باپ اس کے گرد چکر کارتے ہوئے فخریہ آواز نکال رہے تھے and all morning اور تمام صبح ساری صبح the whole family سارا خاندان had walked about چلتا رہا on the big platter platter ستہ مرتفا کا جاتا ہے midway درمیان down the opposite cliff محالف چٹان جو سامنے کی چٹان تھی سارا خاندان ساری صبح وہاں اس چٹان کے درمیان اس ستہ مرتفع پر چلتا رہا taunting him اس تنز کرتے رہے for his cowardice cowardice کہتے ہیں بزدلی کو اس کی بزدلی پر اسے اس پر تنز کرتے رہے taunting تنز کرنا بزدلی کو کا جاتا ہے the sun was now ascending ascending بلند ہونا ہونچا ہونا the sky blazing ورم لی جیسے اتنا گرم ہو رہا تھا جیسے شولے ہوں on his ledge اس کی چٹان پر that faced the south جس ہر رخ جنوب کی طرف تھا اب سن سورج چکے بہت بلند ہو رہا تھا اور بہت جیدہ گرمی ہو رہی تھی اس کی چٹان پر he felt the heat اسے بھی حرارت گرمی محسوس ہوئی because he had not eaten since the previous nightfall previous کہتے پچھلی کیونکہ اس نے گزشتہ رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا then he had found a dried piece of mackerel mackerel's tail مackerel's پھر مچھلی کا نیم ہے tail کہتے دم کو اسے مکرل مچھلی کی دم کا ایک خوشک ٹکڑا ملا اپنی چٹان کے آخری کنارے پر کافی دور اپنی چٹان کے آخری کنارے پر اسے ایک مکرل مچھلی کی دم کا ایک ٹکڑا ملا now there was not a single scrab scrab ٹکڑے پر تھے وہاں پر ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا food left خورا کا ایک ٹکڑا ٹکڑا بھی وہاں پر نہیں تھا he had searched every inch rooting among the rough کیا وہ اس نے تلاش کیا ہر ایک انچ کو rooting among the rough اس خردرے dirt cake straw nest گونسلے وہ جو گندے تنکو سے بناوا گونسلہ تھا اس کا ہر ایک انچ اس نے تلاش کیا where he his brothers and sister had been hatched hatched کہتے ہیں اس میں ٹی سائلیں تھا hatched under سینہ گئتے ہیں لیکن یہ یہاں پر it means ہوگا کہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے جہاں پہ اس کا بائی اس کی بین اور وہ پیدا ہوئے تھے he even nodded not یہ nod ہے اس کو nod پڑھنا ہے اس میں جی سائلنٹ ہے nod at nod کیا تا ہے چونچ سے کاٹنا یا کترنا at the dried pieces خوشک سوکے جو ٹکڑے تھے of spotted داغدار داغدبوں والے actions ڈے کے خول کو کہتے ہیں actions اس نے خطہ کے داغدار ڈے کے خولوں کے جو خوشک ٹکڑے تھے ان کو بھی کٹا it was like eating part of himself یہ ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے ہی جسم کا کوئی ایسا کھا رہا ہو وہ ہوت کو ہی کھا رہا ہو he had then trotted back and forth trot کیا ہوتا ہے تھوڑا آگے پیچھے چلنا forth back and forth کھتا ہے آگے پیچھے from one end of the ledge to the other وہ ledge کے ledge کیسکو ہوتے چٹان کے کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا ایک نارے سے دوسرے کرا رہتا ہے his gray body the color of the cliff اس کا سرمائی جسم چٹان کا رنگ his long gray legs اس کی لمبی سرمائی ٹانگ ہیں stepping dentally نفاسد کے ساتھ کیا وہ پڑی نفاسد کے ساتھ وہ چل رہا تھا trying to find some means of reaching his parents وہ ایسا راستہ ڈونے کی کوشش کر رہا تھا ایسا سے ذراعی ڈونے کی کوشش کر رہا تھا reaching his parents اپنے والدین تک پہنچنے کے without having to fly بغیر اڑے وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ ایسا راستہ دونے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس میں وہ اپنے parents کے پاس پہنچ جائے لیکن اپنے والدین کے پاس پہنچ جائے لیکن اس سے اڑنا کھڑی چٹان لیکن اس کے چٹان دونے طرف سے ایک امودی کھڑی چٹان پر ختم ہو رہی تھی ویدہ سی بینیت اور جس کے نیچے سمندر تھا اور بیٹوین ہیم اور پیرنٹس اس کے اور اس کے والدین کے درمیان دیر وز ڈیپ وائٹ کازم 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 کھلا کو کھا جاتے حالی جگہ جو ہوتی ہے اس کے اور اس کے والدین کے درمیان ایک بہت وسی خلا تھا اور اس کے اوپر کھڑ کھڑی کھڑی کچھ بھی دکھائی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور اپنے اوپر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا بلکل امودی بلکل کھڑی تھی اور اس کی چوٹی شاید اور بھی زیادہ دور تھی اس مندر سے بھی زیادہ جو اس کے نیچے تھا اور وہ چٹان کی جو چوٹی تھی وہ اس کے نیچے سمندر سے بھی کافی دور تھی ہی ستپ سلوالی آت برنگ آت آت بلکل وہ آگے چلتا گیا آہستہ آہستہ بائر کھنارے کی تراث چٹان کے اند سنیگ آن وان لگ اور ایک تنگ پر کھڑا ہو گیا وید آدھ لگ ہیڈن ہیڈن چپی اچھپانا اندر اس ونگ دوسری لگ اس نے دوسری ٹانگ اس نے اپنے پر کے نیچے چھپا لی تھی ہی کلوز آن آئے اس نے ایک آنکہ بند کیا دن دار پھر دوسری کو ان پرٹنڈ اور یہ زائر کیا تو بی فالنگ اسلیپ جیسے وہ سو رہا ہو سٹیل دیکھ نوڈی ساتا توجہ دینا ابھی بھی انہوں نے بلکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی he saw his two brothers اس نے اپنے دونوں بھائیو کو دیکھا and his sister اپنی بیان کو لائن لیٹے ہوئے تھے on the platter اس ساتھ مرتفع پر ڈوزنگ کی ثرد فارم ہوتی ہے into their necks basically meaning تو اس کا ڈوبنا ہوتا لیکن یہاں پہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے کیا اپنے سر اپنی گردروں میں چھپائی ہوئے تھے his father was printing printing صاف کرنا the feathers on his white beak feathers پر گا جاتا ہے اپنی سفید چونچ سے وہ چھپائی ہم ہم پہ چھوٹا پھار ہوتا ہے خواہ نتا اپنی ہم پہ چھوٹا پھار ہوتا ہے on the plateau on the plateau she was standing on a little high hump on the plateau وہ ستم متفہ کے اپنی پر کھڑی تھی her white breast اس کی سفید اس سفید سینہ thrust forward آگی دارف بڑا ہوا تھا now and again کبھی کبھی she tore at a piece of fish وہ مچھلی کا ٹکڑا چیرتی پھارتی that lay at her feet جو اس کے پاؤ میں بڑا ہوا تھا and then scrapped each side of her beak پھر وہ رگڑتی اپنی چونج کو دونے طرف اندھر روک اس چیٹان پر the side of خورا کو دیکھتے ہی وہ پاگل سا ہو گیا how he loved to tear food that way اس خورا کو ایسے چیرنا پھارنا کتنا چلگتا تھا scrapping his beak اپنی چونج کو رگڑنا now and again کبھی to wet تیز کرنے کے لئے what it اپنی چونج کو تیز کرنے کے لئے وہ کبھی کبھار اپنی چونج کو چٹان پر رگڑتا تھا he uttered uttered ہوتا ہے بولنا آواز نکالنا الو اس نے ایک ہلکی آواز نکالی his mother ککل تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ آواز نکالی and looked over at him اور اس کی طرف دیکھا گا 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 یہ وہ آواز ہے گا گا وہ بیگنگ مانگ رہا تھا to bring him over some food اس سے کھانا مانگ رہا تھا وہ منت کر رہا تھا کہ اسے کھانا دے گا اور اس طرح کی وہ آواز نکال رہے تھے شی سکریم بیک ڈیرائی سیولی ڈیرائی سیولی تو موکنگ لی مزاک اڑاتے ہوئے کارت سے نفرت سے اس کی موکنگ موکنگ مزاک اڑاتے ہوئے اس کا ویسے ہی اس کی طرح بھی چلائی بہت کپت کالنگ پلینٹی بلکی لیکن وہ مسلسل اسے بولاتا رہا اور ایک منٹ اور سو یا اس سے زیادہ آتھر جویفل خوشی سے خوشی چلائی ایک منٹ یا اس سے زیادہ کے بعد وہ خوشی سے چلائیا اس موکنگ پکت اپ پیس فیش اس کی ماں نے مچلی کا اکرکڑا اٹھایا اور اس کی طرف انہیں لگی اس کے ساتھ ہی لیند اوٹ وہ اگی کی طرف جوکا اگر لی بیکراری سے وہ بیکراری سے اگی کی طرف جوکا تیپنگ در اوک ویدیس فیت چیٹان پر اپنے پاؤ ماننے لگا تیپنگ ماننا فیت اپنے پاؤ چیٹان پر ماننے لگا تیپنے پاؤ پہنچ اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی طرف اس کی طرف اڑی بیکر وہ جیسے ہی اس کے بلکل سامنے پہنچی برسٹ افتال لج اس لج کے پاس شی حلٹی حلٹی ہوتا ہے روک جانا وہ روک گئی ہر لگز ہنگنگ لیمپ لنگڑی ہو گئتے ہیں ڈیلی ہو جانا ہنگنگ لٹکنا تو اس کی ٹانگیں ہوا میں لٹکنے لگی ہر ونگز موشنلس اس کے پر کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے موشنلس بیسو حرکت کو کہتے ہیں مچلی کا ٹکڑا اس کی چونچ میں آلماسٹ ویدین ریچ آف اس بیگ وہ تقریبا اس کی چونچ کی پہنچ میں تھا ہی ویدین ریچ ہنس نے کچھ دیر انتظار کیا ان سرپرائز ہرد سے وانڈرگ وہ ہران ہو رہا تھا وہ نسدیک کیوں نہیں آ رہی اور جب بھوک سے بھوک سے ستانے لگی وہ بھوک سے پاگل ہو گیا ہی ڈیڈیڈر تھا ہی ڈیڈیڈر تھا ہی ڈیڈیڈی پر چلانگ لگائی ڈیڈیڈیڈی چلانگ لگانا ایک اوچھی چیخ کے ساتھ وہ باہر کی طرف گرا اور نیچے کی طرف انٹو سپیس خلا میں اس مادر حیت سوپ ٹاپوڈر اس کے ماں بھوکی طرف جپٹی اس پاسٹ بینیت جیسے وہ اس کے نیچے سے گزرہ ہی ہرد اس نے سونا اس کے پیروں کی سرسرات پیروں کی آواز اس نے سونی جیسے وہ اس کے نیچے سے گزرنے لگا تو اسے اس کے پروں کی سرسرہ کی آواز آئی then a monstrous terror 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 seized him نے اسے جکڑ لیا then a monstrous terror 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 and his heart stood still اور اس کا دل برکل بند ہو گیا he could hear nothing اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا but it only lasted a moment لیکن یہ صورتحال تھوڑی دے رہی رہی the next moment he felt اگلی علم ہے اسے محسوس ہوا his wings but odd words کہ اس کے پر باہر کی طرف پھیل رہے ہیں the wind rushed against his breast feathers ہوا اس کے سینے کے پروں کے ساتھ تکرانے لگی then under his stomach stomach مادے کے نیچے and against his wings اور پھر اس کے پروں کے ساتھ تکرانے لگی he could feel the tips وہ محسوس کر سکتا تھا tips of his wings اپنے پروں کے سیرے cutting through the air ہوا کو کاٹ رہے تھے he was not falling headlong now اب وہ headlong سر کے بیل نہیں گر رہا تھا he was ización gradually آہستہ آہستہ ڈاؤنورgoing اور باہر کی طرف آہستہ آہستہ الرانسزیwww ڈو آہستہ کھی групا تھے then he flapped his wings پیرو کو پھڑ پھڑایا once and soed upwards ایک دفا پھر اس نے پیرو کو پھڑ پھڑایا اور اوپر کی طرف اڑنے لگا he uttered a joyce joyce تھا خوشی سے scream cheeks خوشی سے چلانے لگا and flapped them again اور پھر اپنے پیرو کو پھڑ پھڑایا he soed higher وہ اوچھا اڑنے لگا he raised his breast اس نے اپنے سینے کو اٹھایا and banked against the wind اور ہواس کے ساتھ اڑنے لگا یہ وہ آوازن کال رہا تھا his mother swooped past اس کی ماں تیزی سے اس کے پاس سے گزری her wings making a loud noise اس کے پر بہت بلند آواز پیدا کر رہے تھے he answered her with another scream اس نے بھی اسے ایک چی کے ساتھ اس کو جواب دیا then his father flew over him پھر اس کا باپ اس کے اوپر اڑا screaming چلاتے ہوئے then he saw his two brothers and his sister پھر اس نے دیکھا کہ اس کے دو بھائی اور اس کی بہن flying around him وہ اس کے اردگرد اڑ رہے ہیں curveting curveting وہ جپٹ رہے ہیں banking وہ اڑتے جا رہے ہیں soaring and diving بلند ہوتے جا رہے ہیں اور غوتے لگاتے جا رہے ہیں چلانگیں لگاتے جا رہے ہیں then he completely forgot پھر وہ مکمل طور پر بھول گیا that he had not always been able to fly کہ وہ ہمیشہ سے انہیں کے قابل نہیں تھا commenced اس نے شروع کیا آغاز کیا commenced میں نہیں ہوتا ہے شروع کرنا himself to dive sore curved and shrieking shrilly shrieking ہوتا ہے چیخنا shrilly ہلکی باریک آواز میں پھر اس نے چلانگیں لگانا اوچھا اڑنا جپٹنا اور ہلکی ہلکی آوازیں نکالنا ہلکی ہلکا چیخنا شروع کر دیا he was near the sea اب اس مندر کے نزدیک تھا flying straight over it اب بلکل اس کے اوپر اڑ رہا تھا facing straight out over the ocean facing straight وہ بلکل سمندر کے اوپر اڑتا جا رہا تھا سامنے سمندر کے سامنے اڑتا جا رہا تھا he saw a vast green sea بھی نہیں تھا اس نے subs سمندر نیچے دیکھا with little ridges ridges پاڑ کے اوپرے ہو ایسے ہوتے ہیں چھوٹے پاڑ کے اوپرے ہو ایسے کے ساتھ moving over it جو کہ ہل رہے تھے he turned his beak sideways اس نے اپنی چونچ کو دونہ طرف موڑا and crowed amusedly crowed ہوتا ہے گانے لگا آوازن کالنے لگا amusedly خوشی سے کیا وہ خوشی سے آوازن کالنے لگا and around him اس کے گد his family اس کا خاندان was screaming چلا رہا تھا praising him اس کی تعریف کر رہا تھا and their beaks were offering him اور ان کی چونچیں اسے پیش کر رہی تھی scraps of dogfish dogfish یہ مچلی ہے اور اسے وہ مچلی کے dogfish کے ٹکڑے پیش کرتے جا رہے تھے he has made his first plight اس نے اپنی پہلی پڑا بری اس نے اپنی پہلی پرواز کی یہاں تک سٹوڈنٹس ہم نے پس دے آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی سی یو نیکس آن نیکس ڈے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار نعم فرمانے اولا ہے عزیز طلب و طالبات میں آپ تمام طلبہ کو فرسٹ یئر کے نئے کلاس آمد پر خوش حمدید کہتا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے ایف ایسی پارٹ ون اور آئیکم پارٹ ون اسلامیات کی پہلی ایچوڈی کا سبق پڑھوں گا اس سے قبل کہ میں آپ کو سبق پڑھوں ذرا کتاب کے تعریف کے طرف چلتے ہیں میرے پاس یہ بک ہے زیاء اسلامیات اس کے جو مصنف ہیں پروفیسر ڈاٹر محمد رفیق اور ان کے رفقہ ہیں حجازی فانڈیشن نے یہ شیعہ کی ہے اس کتاب کے چار ابواب ہیں پہلا باب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا باب جو ہے وہ عقائد کے متعلق ہے جس کو بنیادی عقائد کہا جاتا ہے جس میں توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں آخرت اور باب دوم اسلامی تشخص میں نماز روزہ حج زکاة جہاد حقوق العباد اور معاشرتی زندگی کے متعلق پڑھا جائے گا باب سون میں اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں رحمت للعالمین اخوت مساوات صبر استقلال افو درگزر اور ذکر کے مزامین پڑھا جائیں گے باب جہاروں تعرف قرآن اور حدیث جس میں قرآن اور حدیث کا تعرف مکی اور مدنی صورتیں تدوین حدیث منتخب قرآن آیات اور منتخب حدیث رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھائی جائیں گی تو چلتے ہیں آج کے پہلے سبق کی طرف آئیں اپنا سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم باب اول بنیادی عقائد اس میں توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں آخرت اور دیگر مزامین پڑھائیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں عقائد یا باندھنا عربی میں کہا جاتا ہے کہ عقاد الحبلہ اس نے رسی کو باندھا جبکہ لفظ عقائد عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ کا لغوی مانا باندھی ہوئی یا گرہ لگا ہوئی چیز عقیدہ کے اسلاحی مانا کسی انسان کے وہ پختہ خیالات اور اٹل جو نظریات ہیں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے عقیدہ کی اہمیت انسان کے تمام عامال اور اقوال یعنی اس کا کام اور اس کے گفتگو کا جو محور اس کا عقیدہ ہوتا ہے نمبر دو عقیدہ ہی انسان کے دل اور دماغ پر حکمرانی کرتا ہے نمبر تین عامال صالحہ کا محرق یعنی تحریک دینے والا حرکت کرنے والا اصل میں اچھا عقیدہ ہوتا ہے نمبر چار برے عامال کا محرق غلط عقیدہ اور پراغندہ خیالات ہوتے ہیں نمبر پانچ عقیدے کی اصل مسال ایک عقیدہ کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں عقیدہ کی جگہ کون سے لفظ متبادل استعمال ہوا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اسلام نے تمام عامال کی بنیاد عقائد کو قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَاب وَإِنَّمَ لِكُلِّ مِرِئِ مَانَوَا عمال کا دار ودار صرف نیتوں پر ہے ہر انسان کو اس کے عمل کا عجر اس کے نیت کے مطابق ملے گا چونکہ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارے کا سارا جسم صحیح رہتا ہے وَإِذَا فَسَدَت اور جر وہ لوتھرا خراب ہو جاتا ہے فَسَدَ جَسَدُ كُلُّهُ تو سارے کا سارا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے عَلَا خَبَرْدَار وَحِي الْقَلْبُ اور وہ لوتھرا کیا ہے جی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں اسی عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے قرآن مجید میں ایمان اللہ یعنی تمام لوگوں کو عقیدہ کے اصلاح کر کے اسلامی عقائد اپنانے کا حکم دیا نمبر دو تمام انبیاء اور رسول نے اپنی تبلیغ آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا نمبر تین نبی پاک نے مکہ میں عقیدے کے اصلاح پر تیرہ برس صرف کی یعنی تیرہ سال لگا اسرف لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید تیرہ برس صرف صرف کی بلکہ پوری زندگی عقائد کے اصلاح پر صرف کی صرف کا منع خرج کی کیونکہ عقائد کے اصلاح سے عامال کی اصلاح ہوتی ہے اگر عقائد درست نہیں ہیں تو ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عمل فاسد ہوگا اور اگر عقائد ہمارے درست ہیں تو پھر جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اس لئے عامال کی قبولیت کے لئے بنیادی طور پر عقائد کا درست ہونا ضروری ہے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئیکم ون آپ فرسٹیر کے سٹوڈنٹ ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ کسی طرح سے بہرحال آپ میٹرک کلیر کر کے میٹرک کوئی حد کو عبور اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کلاس آئیکم ون آپ بہت بہت مبارک ہو کہ آپ میٹرک پاس کر گئے ہو آپ کسی طرح سے بھی ہوا پیپر تو نہیں ہو سکے آپ کے لیکن آپ کو میٹرک پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ یہ سبجیکٹ آپ فرس سائم پڑھو گے اور اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ کامرس میں سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا کامرس پاس کرنے کے لیے یا کامرس کا اقامیاب سٹوڈنٹ بننے کے لیے بہت اس سبجیکٹ میں یہاں سے آگے اس سبجیکٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کو ابتدائی دو ایچ او ڈی کلاسز دو تین ایچ او ڈی کلاسز لازمی اٹینڈ کرنی ہیں اس کو لازمی اچھی طرح سے دیکھنا پڑے گا بار بار دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ابتدائی کنسٹ شروع کی کلاسز اچھی طرح ایم بی اے کریں گے تو جترہ عرصہ بھی اس فیلڈ میں رہیں گے تو آپ کے سارے سال آسان ہو جائیں گے سارا کچھ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اگر آپ ابتدائی کنسٹ سیکھ لیں گے لیکن اگر یہاں پر آپ لا پروار ہے یہ چیزیں آپ نے نہ سکھیں جو آج آپ کو سکھائی جا رہی ہیں جو اگلی ایچوٹی کلاس میں سکھائی جائیں گی تو پھر اگلے سال آپ کے لئے مشکل ہوں گے یا پھر دوبارہ آپ کو یہ کنسٹ پہلے سکھنے پڑیں گے اور پھر آپ آگے کے چپٹر سمجھ سکتے ہو تو میٹھا آپ کے سبجیٹ کا نام پرنسپل آف اکاونٹنگ اور کہا جاتا ہے کوئی آپ سے پوچھے تو ایک جملے میں یہ کیا ہے what is اکاونٹنگ تو it is the language of business یہ بزنس کی ایک لینگویج ہے یعنی بزنس میں جو ہماری deal transactions ہوتی ہیں جو مارا لین دین ہوتا خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے وہ ہم اکاونٹنگ میں سیکھتے ہیں تمام طرز چیزیں خاص طریقے سے ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ خاص طریقہ کون سا ہوتا ہے وہ ہم اکاونٹنگ میں سیکھیں گے اکاونٹنگ میں آج سب سے پہلے تو کچھ important definitions پڑھیں گے پھر آپ کو کچھ اہم concept سکھا جائیں گے کوئی چیز بیچی ہم نے کسی سے پیسے لیے کسی کو پیسے دیئے ہم نے بینک میں پیسے جمع کرائے بینک سے پیسے نکالے یہ ساتھ سیکھیں گے سبجیٹ کو سیکھنے کے لیے آپ سبسکرز سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ business یا کاروبار is a separate entity separate entity separate entity کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار جو کاروبار کرنے والا ہے بزنسمن سے الگ بھی اس کی ایک ایسیت ہوتی ہے یعنی جب بزنسمن کاروبار شروع کرتا جو کاروبار میں لے کر آتا ہے اس کو بھی ریکارڈ پہ لائی جاتا ہے کہ اتنے پیسے بندے نے کاروبار میں ڈالے اس کو ایک طرح چیز کاروبار 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 کیلئے ذاتی سمال کے لیے اس کو بھی ریکارڈ میں لائی جاتا ہے یعنی کہ اونر کو بھی جو بزنس کا مالک ہوتا ہے اس کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے بزنس میں لائے جو چاہے اور تیسہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے منی میئرمنٹ یعنی کہ اکاؤنٹنگ میں ہم جو بھی چیز ریکارڈ کرتے ہیں اس کو پیسے میں طولتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اگر کسی سے کچھ ایک فرنیچر خرید رہے تو ہم یہ نہیں نوٹ کریں کہ چار کرس خرید ہم صرف یہ نوٹ کریں گے ہم لکھیں کہ چار کرس اگر ہم دو ہزار کی ملی تو ہم لکھیں گے دو ٹو ہاؤزن کا فرنیچر ہم نے خریدا اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور چیز خرید بزنس میں کوئی کمپیوٹر لے کر آتے دس کمپیوٹر لے کر آتے یہ نہیں نوٹ کریں کہ وہ صرف اس کی قیمت پہ ریکارڈ کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس کی تعداد کتنی آیا کہاں سے آئی کہاں سے گئی ہم صرف یہ نوٹ کرتے ہیں یہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے تو یہ تو کچھ مین کنسپٹ تھے پہلے بتائی آپ کو اکاؤنٹنگ میں ہم بزنس کو بزنس میں سے الگ کر کے دیکھتے تمام چیزیں ایسے ریکارڈ کرتے اور تیسی چیز بتائی کہ مین می می ایر میں ہر چیز کو پیسو میں تو آئیے ہم کچھ ڈیفینیشن پڑھتے پہلے جو آپ کے ڈی ون کا ٹارگٹ ہے پہلی فائی دیفینیشن 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 میں ہوں گی اور پھر پہلی دیفینیشن دیو میں کریں گے پہلی دیفینیشن ہے اس کے شارٹ ایک جملے میں جنرل کوئی پوچھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دیفینیشن ہے یہ پڑھتے ہیں انٹرپریٹنگ دی ریزلٹ دی آف ایک فن ہے ریکارڈ کرنے کا اور پھر اس کو گروپنگ کلاسیفائی کرنے کا پھر اس کو مختصر کر کے فائنلی ریزلٹ بتانے کا سال کے دوران ہمیں کسی کاروبار میں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے یا کاروبار کس طرف جا رہا ہے یہ تمام چیزیں ہم اکاؤنٹنگ میں پڑھتے ہیں یہ ایک فن ہے چیزوں کو ریکارڈ کر کے اتمی نتائج تک پہنچنے کا اور یہ بھی دیفینیشن کا حصہ ہے دیر آر تھری مین برانچیز آف اکاؤنٹنگ فائنینشل اکاؤنٹنگ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینیجمنٹ اکاؤنٹنگ فائنینشل اکاؤنٹنگ کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینیجمنٹ اکاؤنٹنگ یہ اکاؤنٹنگ کی تین مین برانچیز ہیں ان کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے ہم ریفینیشن نمبر 2 دیفائن بک کیپنگ بک کیپنگ کیا ہے آنسر بک کیپنگ is defined as the science and art of correctly regarding in the books of accounts all those business transactions that result in money's worth یعنی وہ تمام چیزیں ریکارڈ کرنا کاروباری کتابوں میں جس میں پیسہ ملوث ہو اس کو بک کیپنگ کہتے ہیں بک کیپنگ اکاؤنٹنگ کا ایک حصہ ہے ایک چھوٹا حصہ ہے بک کیپنگ کہہ سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹنگ کا فرس سٹیپ ہے جس میں ہم چیزوں کو صرف ریکارڈ پہ لاتے ہیں سے نوٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگئے اکاؤنٹنگ کے دیگر پروسیس شروع ہوتے ہیں اس کو گروپ جس طرح ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ آپ دکھائیں کے ظاہر ہے تو پھر اس پر دیگر پروسیس چلتے ہیں لیکن جو پہلا سٹیپ اکاؤنٹنگ کا وہ بک کیپنگ ہے جس میں چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا شامل ہے نمبر تھری نمبر تھری what are the main objects of book keeping یعنی یہ چیزیں ہم ریکارڈ کرتے ہیں مین تین مقاصد کون سے ہیں درجہ زیل مقاصد ہے بک کیپنگ کے یہ تمام کاروباری لیند دیں کاروبار میں جو خرید اور فروغ ہوتی ہے تمام ٹرانیکشنز کا ایک سٹیمیٹی اور باقاعدہ ریکارڈ فرام کرتے ہیں وقتن فوقتن منافع یا نقصان ہم معلوم کر سکتے ہیں ان کے ذریعے انٹریز اینڈ نیریشن کلیرلی شو در نیچر ٹرانیکشن پتہ چال جاتا ہے کس موقع پر کیا لیند دیں ہوا تھا یہ سارے چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں دیفینیشن نمبر 4 what is single entry system single entry system kia ہے single entry system is a system in which there are no two fold aspects of each and every transaction there are no rules of debit and credit under single entry system it is not a perfect system because under this system there may be no record of some of the business transactions single entry system is a system in which there are no two fold aspects of each and every transaction یہ ایک ایسا system ہے جس میں ہر لیندن کے ہر transaction کے دو aspect نہیں ہوتے یعنی دو اثرات نہیں ہوتے there are no rules of debit and credit اس میں debitor credit کے rule نہیں ہوتے کوئی اصول نہیں ہوتا debitor credit کے rule ہوتے دوسرے system میں جو ہم باقاعدہ پڑھیں گے جس کو double entry system کہا جاتے and a single entry system it is not a perfect system یہ ایک صحیح perfect system نہیں ہے because under this system there may be no record of some of the business transaction کیونکہ اس میں کچھ چیزیں تو ریکارڈ پہ ہی نہیں آتی تو یہ ایک پرانہ طریقہ ہے جو باقاعدہ systematic طریقہ نہیں ہے لیکن یہ وہاں پر جیود ہوتا ہے جو کاروباری اداریں بہت بڑے نہیں ہوتے اور جہاں پر لوگ کے کاؤنٹنگ کو نہیں سمجھتے تو وہاں صادتہ طریقے سے جو ریکارڈنگ ہوتی ہے جو چیزیں کھاتے میں لکھے جاتے ہیں یہ وہ سسٹم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم اکاونٹنگ میں پڑھیں گے اور یہ اصل سسٹم ہے جس میں تمام دنیا جس پہ اپنے کاروبار کی چیزیں کو ریکارڈ میں لارہی ہے اس کا جواب ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے ڈبل انٹری سسٹم اس کے دو اثرات ہوتے ہیں دو اثرات کا مطلب کیا کہ ایک چیز اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمارا فائدہ ہوتا ہے یعنی دو اثرات مثال کے طور پر ہم فرنیچر خریدتے ہیں تو دیکھیں فرنیچر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کیش ہم سے جا رہی ہے فرق یا ہم کوئی مشین بیچ دیتے ہیں اپنے کاروبار کی تو مشین ہم نے دے دی اس کے بدلے پیسہ ہمارے پاس آ گیا اس طرح عرض جو بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو بھی لیندین کرتے ہیں کاروبار میں اس کے دو اثرات ہوتا ہے لازمی اس کو کہتے ہیں ٹو فولڈ ایسپیکٹس پھر پڑھتے ہیں ڈبل انٹری سسٹم is a system in which there are ٹو فولڈ ایسپیکٹس of each and every transaction جس میں ہر لیندین کی ہر ٹرانزیکشن کے دو اثرات ہوتے ہیں the debit and the credit وہ جو دو اثرات ہوتے ہیں اس میں سے ایک کو debit کہتے ہیں اور ایک کو credit یعنی جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو عام طور پر debit کہتے ہیں اور جو ہم سے جا رہی ہوتی ہے اس کو credit کہتے ہیں لیکن اس کے بعد قائدہ rules ہیں آگے آپ سے discuss کیے جائیں گے the person who receives the benefit is debited and the person who gives the benefit is credited جو فائدہ لے رہا ہوتا ہے اس کو debit کہتے ہیں کرتے ہیں اور جو فائدہ دے رہا ہوتا ہے اس کو credit کرتے ہیں تو ہم ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں دا کہ آپ اس کو note بھی کر لیں double entry system is a system in which there are two fold aspects of each and every transaction the debit and the credit the person who receives the benefit is debited and the person who gives the benefit is credited تو یہ پانچ question پانچ definition آپ کے day one کا target ہے یہ آپ نے اپنے neat accounting کے register میں note کرنی ہے آپ کو پہلے ہی ایک جگہ پہ بتایا جا چکا ہے business mask کے regarding کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک register maintain کرنا ہے جس میں accounting اور mask کا کام کرنا ہے اگر وہ موٹا register ہے تو آدھا half accounting کے لیے مختص کرنے اور باقی half business mask کے لیے اور اگر آپ کے پاس register normal ہے زیادہ موٹا نہیں ہے تو پھر accounting کے لیے الگ register بنالیں اور business mask کے لیے الگ تو accounting کا جو register ہوگا وہ آپ نے maintain کرنا ہے اس میں day one کا target یہ ہے کہ یہ پانچ definition جو بھی تک پڑھائی جا چکی ہیں ان کو note کرنا ہے دیکھنا ہے ان کو اور یاد کرنا ہے اچھی طرح سے کیونکہ جب first actually test type کا ہوگا تو اس میں یہ definition بھی شامل ہوں گی اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام محسین ضریف ہے اور میں آپ کو I come first year میں welcome کہتا ہوں سٹوڈنٹس میں آپ کو اصول معاشیات پڑھاؤں گا اصول معاشیات انگلیش میں اکنومکس یہتے ہیں آپ اپنی بک کا cover پیج دیکھ رہے ہیں آپ کی بک کا رائٹر ہے پروفیسر منظور طائر چودری اس رائٹر کی ہاں مصول معاشیات بک پڑھیں گے اس بک کا کچھ introduction میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ اکنومکس یا معاشیات معاشیات اردو میں کہتے ہیں اسے اور انگلیش میں اکنومکس کہتے ہیں معاشیات جو لفظہ یہ نکلا ہے معاش سے معاش کا مطلب ہوتا ہے دولت آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سکرین پہ آپ کی کہ معاش کا مطلب ہے دولت اور معاش سے نکلا ہے معاشیات تو اس لیے اس بک کا نام رکھا گیا ہے اصول معاشیات اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم دولت کو کیسے آصل کرتے ہیں دولت کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں ان شارٹ اگر ہم یہ کہیں کہ اکنومکس میں ہم دولت کے بارے میں پڑھیں گے اکنومکس دولت کا علم ہے تو یہی اس کی ایک شارٹ دیفینیشن بنے گی اس ابجیکٹ کے دو اصے ہیں ایک اصے کو کہتے ہیں مایکرو اکنومکس جو اصول ہے اس کا اور دوسرا اصہ ہے مایکرو اکنومکس مایکرو اکنومکس کو اردو میں کہتے ہیں جزیاتی معاشیات اور مایکرو اکنومکس کو اردو میں کہتے ہیں کلی معاشیات یہ دونوں آپ نے یاد اکنا ہے اصول اور اصول دوم اردو میں اسے کیا کہتے ہیں اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ دونوں آپ کے ذہن میں باتیں ہونے چاہیے کیونک بک میں کہیں پہ آپ مایکرو اکنومکس پڑھیں گے کہیں پہ آپ جزیاتی معاشیات پڑھیں گے مایکرو اکنومکس جو ہوتی ہے یا جزیاتی معاشیات جسے ہم کہتے ہیں اس اکنومکس میں یا اکنومکس کے اس حصے میں ہم پڑھیں گے جز کے بارے میں جو اس سے مراد کیا ہے کہ ایکانومی کے کسی ایک خاص حصے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں فار ایکزمپل کسی ایک شخص کی آمدنی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی آمدنی کتنی ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں یا وہ کیسے کیسے اپنی آمدنی کما رہا ہے یا پھر ہم کسی ایک سنت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک سنت کی مالی علات کیسے ہیں تو یہ کہتے ہیں مایکرو اکرامیکس اور جزیاتی معاشیات پوری ایکانومی یا پورے ملک میں سے کسی ایک جز کو پڑھنا کلاتا ہے جزیاتی معاشیات اب دیکھتے ہیں اس ساتھ دھوم مارا جو ہے وہ ہے مایکرو اکرامیکس یا کلی معاشیات کل سے نکلا ہے یعنی ٹوٹل تو اس میں ہم کسی ایک خاص جز کو نہیں پڑھتے بلکہ ایک پورے ملک کی ایکانومی کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کی ایک زمپل یہ ہوگی کہ ہم کسی ایک شخص کی آمدنی کو چھوڑ کے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں جو لوگ ہیں ان کی آمدنی کتنی ہے ان کی سارانہ آمدنی کتنی ہے یا پھر کسی ایک سنت کو چھوڑ کے کسی ملک کے جو تمام سنتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ایک اور ایک زمپل دیتا ہوں کہ عصہ اول جو مایکرو اگرامنگ سے ہے اس میں ہم جو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایک کسی ایک گھر میں یا کسی ایک شہر میں جو گربت کی شہرہ ہے وہ کیا ہے کسی ایک شہر میں جبکہ کلی معاشیات میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کسی ایک ملک میں گربت کی شہرہ کیا ہے یعنی کتنے لوگ قریب ہیں اسی طرح مایکرو اگنامکس میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ کسی ایک شہر میں انیمپلائیمنٹ ریٹ کیا ہے یعنی وہ کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں تو ہم مایکرو اگنامکس یا کلی معاشیات میں یہ پڑھتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں تو یہ دو حصہ ہیں عصہ اول اور عصہ دھوم عصہ اول کے آٹھ چپٹرز ہیں اس میں ہم آٹھ چپٹرز پڑھیں گے مایکرو اگنامکس میں اس کے بعد پانچ چپٹرز ہم پڑھیں گے مایکرو اگنامکس میں یا کلی معاشیات کی ٹوٹل اس طرح آپ کے بکے ہیں تھرٹین چپٹرز تو یہ تھرٹین چپٹرز ہم انشاءاللہ آپ کی بک میں پڑھیں گے اچھا اب چلتے ہیں معاشیات کی دیفینیشنز کی طرف سٹوٹ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت آسانی سے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ سبجیکٹ میں ہم کیا پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کی تعریف کیا ہے تو معاشیات کی تعریف سب سے پہلے جس شخص نے کی تھی یا جس معاشیت دان نے کی تھی ایکانومیس نے کی تھی اس کا نام ہے آدم سمیت آدم سمیت کو معاشیات کا بانی کہا جاتا ہے یا حصول معاشیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے معاشیات کی دیفنیشن آدم سمیت نے کی تھی آدم سمیت نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے یعنی کہ اس میں ہم دولت کے بارے میں پڑھتے ہیں دولت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے سوڈنٹ جب بھی کوئی ایک ایک ایکانومیسٹ کوئی دیفنیشن لکھتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے حق میں بات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ لوگ جو آدم سمیت کی مخالفت کرتے تھے یا اس کے ساتھ انہوں نے سوری اس کے ساتھ جو متفق نہیں تھے ایگری نہیں تھے تو انہوں نے پھر اپنی دیفنیشن کی ہیں اسی طرح آدم سمیت کی جب دیفنیشن آئی سب سے پہلے کہ معاشیات دولت کا علم ہے تو ڈاکٹر ارفر مارشل نے اس سے اتفاق نہیں کیا انہوں نے ایک اپنی ڈیفنیشن دی جو کہ ہے معاشیات مادی فلاو بہبود کا علم ہے یہ نمبر ٹو ڈیفنیشن میں نے پڑھی ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ڈاکٹر ارفر مارشل کہتے ہیں کہ معاشیات مادی فلاو بہبود کا نام ہے مادی فلاو بہبود سے مراد کیا ہے کہ انسان دولت تکماتا ہے لیکن دولت کس لیے کماتا ہے یا دولت کس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کسی اچھے طریقے سے خرچ کیا جا سکے تاکہ اس سے وہ مادی فائدہ حاصل کر سکے یعنی اس کے رہنسن کا طریقہ بہتر ہو وہ اچھے کپڑے بینے وہ اچھا کھانا کھائے وہ اچھے گھر میں رہ رہا ہو تو یہ سٹوننٹس ہوتی ہے مادی فلاو بہبود اب اس طرح جب ڈاکٹر ارفر مارشل نے ڈیفنیشن دی تو اس ڈیفنیشن کے بارے میں اختلاف کیا اور ڈاکٹر ارفر مارشل کی ڈیفنیشن پر بھی انہیں نے تنقید کی کہ نہ تو آدم سمیت کی ڈیفنیشن مکمل ہے اور نہ ہی ڈاکٹر ارفر مارشل کی ڈیفنیشن مکمل ہے تو اس طرح ڈاکٹر ارفر مارشل کی ڈیفنیشن پر تنقید کرتے ہوئے پروفیسر رابنز پروفیسر رابنز نے ایک ڈیفنیشن دی جو کہ ہے معاشیات انتخاب کا علم ہے معاشیات انتخاب کا علم ہے انتخاب کہتے ہیں انتخاب ہے کسی چیز کو منتخب کرنا اگر آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ایم سی کیوز آتے ہیں ملڈی پال چائز کسین تو اس میں آپ کے پاس چائز ہوتی ہے کہ چار آپشن آتے ہیں اس میں سے کسی ایک آنسر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے انتخاب کرنا یعنی کسی زیادہ آپشنز میں سے آپ نے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے پروفیسر رابنز نے یہ کہا تھا شوٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے پروفیسر رابنز کہتے ہیں کہ معاشیات انتخاب کا علم ہے یعنی کہ انسان کے پاس جو آمدنی آصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ محدود ہوتے ہیں انسان کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے جبکہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لا محدود ہوتی ہیں اس لیے انسان کو کچھ خواہشات ترک کر کے جو بہت ضروری خواہشات ہوتی ہیں ان کو پہلے پورا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ غیر ضروری خواہشات کو چھوڑ کے ضروری خواہشات کو حاصل کرتا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ معاشیات انسان کو انتخاب کے بارے میں سکھاتا ہے یعنی انتخاب کا علم ہے جیسے کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اگر کچھ پیسے ہیں اس کے پاس دو اپنے یا تو وہ کھانا خرید لے یا پھر ان پیسوں کی وہ جوتی خرید لے تو اب ان دونوں میں سے اس کے لیے ضروری کیا ہے کھانا کھانا کیونکہ کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جبکہ جوتی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے تو ان دونوں میں سے وہ شخص انتخاب کرے گا کس کا ضروری چیز کا جو کہ کھانا ہے تو اس طرح یہ دیفنیشن ان کی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ مثال اگر آپ کے ذن میں آ گئی ہو کہ ضروری چیزوں کو منتخب کرنا اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا کیونکہ ہمارے پاس جو پیسے ہیں جو دولت ہے یا آمدنی آصل کرنے کے ذرائے ہیں وہ محدود ہیں اس لیے ہم پروفیسر رابنز نے کہا ہے کہ معاشیات انتخاب کا علم ہے یہ سٹوڈنٹ آپ کی بک کا انٹروڈیکشن تھا اسے آپ نے بریفلی ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ جب بھی آگے پڑیں یہ کچھ دیفنیشن آپ کی ذہن میں پہلے سیونڈ دیفنیشن کو بھی ہم بک میں پڑھیں گے تو اب چلتے ہیں ہم چپٹر نمبر ون کی طرف آپ کی بک کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹ چپٹر نمبر ون سٹوڈنٹ جو ہے آپ کا اس کا نام ہے معاشیات کی تعریف یہ آپ کی بک کے پیج نمبر فور سے سٹارٹ ہوتا ہے میں آپ کو یہ چپٹر پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بک کا جو چپٹر نمبر ون ہے اس کا نام ہے معاشیات کی تعریف سٹوڈنٹ میں اس چپٹر کو مزید پڑھانے سے پہلے کچھ آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو کوئی بھی ٹاپک پڑھانے سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس ٹاپک کا سوال کیسے پیپر میں آتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر سوال جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب پڑھاؤں گا تو وہ سوال لکھ کر جہاں سے لے کر جہاں تک جواب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ جواب بھی آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے اس طرح آپ نے ایک نومیس کے نوٹس بنانے ہیں تو وہ question leak کر آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو اسی طرح پھر online آپ کو ایک ٹیسٹ بھی بیجا جائے گا چپٹر نمبر 1 سے جب آپ یاد کر لیں گے تو روزانہ کا جو target ہوگا چھوٹا چھوٹا اس کو آپ نے اسی طرح complete کرنا ہے کہ سوالات میں بولتا جاؤں گا ساتھ پڑھاتا جاؤں گا آپ نے اسے leak کے یاد کرنا ہے چلتے ہیں چپٹر نمبر 1 کو پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے student کسی بھی subject کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا theme کیا ہے اس کا نفس مضمون کیا ہے تو وہ ہمیں کس طرح پتا چلتا ہے جب ہم تعریفیں پڑھتے ہیں یا اس subject کی تعریف پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں question number 1 کی طرف آپ کے book میں آپ کو جو سوال نمبر 1 منتا ہے وہ اس طرح ہے کہ پروفیسر آدم سمیت کے خیال کے مطابق معاشیات کی تعریف کیا ہے یا پروفیسر آدم سمیت نے معاشیات کی تعریف کیا کی تو یہ آپ کو جو ان نے تعریف کی ہے اس کا ایک مختصر سی لائن لکھی ہویا ہے کہ معاشیات دولت کا علم ہے آدم سمیت نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے یہ اگر یاد رہیں تو آپ کو ان کی جو definition ہے وہ یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی قدیم معاشیات دان پروفیسر آدم سمیت نے سب سے پہلے معاشی اقائق و نظریات کو جمع کر کے سترہ سو چھتر میں ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا ان کی کتاب کا نام اقوام کی دولت ویلت آف نیشنز کی نویت اور وجوہات پر تحقیقی مقالہ ہے انہیں معاشیات کا بانی کہا جاتا ہے یعنی انہوں نے ایک ریسارچ کی تھی ایک بک لکھی تھی سترہ سو چھتر میں جس کا نام تھا اقوام کی دولت اس میں معاشیات کی انہوں نے تعریف کیا کی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تعریف سٹارڈ ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو سکرین پر سٹار نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ نے یہاں سے آگے صرف تعریف یاد کرنی ہے جو اس سے اوپر لکھا ہوا ہے پروفیسر آدم سمیت صاحب کے بارے میں وہ بشاکہ آپ دینے دین نہ لکھیں سوال آپ لکھیں کہ پروفیسر آدم سمیت نے معاشیات کی کیا تعریف کی جواب آپ یہاں سے آگے لکھنا شروع کریں کہ آدم سمیت کے خیالات کے مطابق معاشیات کی تعریف اس طرح بیان کی جا سکتی ہے معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت سرف دولت تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بیس کرتا ہے یعنی کہ معاشیات میں ہم چار پوائنٹ ہیں ان پر بیس کرتے ہیں پیدائش دولت اس کا مطلب ہے دولت کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے سرف دولت ہم دولت کو خرش کیسے کرتے ہیں سرف کا مطلب ہوتا ہے خرش کرنا تقسیم دولت ہم جو دولت ہوتی ہے جو پیسہ کمائی جاتا ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے اور تبادلہ دولت یعنی اور دولت کو یا پیسے کو ہم ایکسچینج کیسے کرتے ہیں یہ ہم پڑتے ہیں معاشیات میں آدم سمیت کے مطابق تو یہ آپ کا جو ہے پہلا کوئشن ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے چلتے ہیں کوئشن نمبر ٹو کی طرف دوسرا سوال آپ کا اس طرح بنے گا کہ پروفیسر آدم سمیت کی دیفنیشن کے یا کی تعریف کے ایم نکات کون کون سے ہیں مین پوائنٹ کون کون سے ہیں تو پیج نمبر ٹو پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ان کے ایم نکات ملیں گے جس کو اسپلین کیا گیا ہے وہی نکات ہیں جو دیفنیشن میں لکھے ہیں سب سے پہلا ہے پیدائش دولت پڑھتے ہیں پیدائش دولت سے مراد یہ ہے کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے یعنی کس طرح حاصل کی جاتی ہے دولت کو پیدا کرنے والے چار وامل ہیں زمین، میند، سرمایہ اور تنظیم ان چار چیزوں کو زمین، میند، سرمایہ اور تنظیم کو استعمال کر کے ہم دولت حاصل کر سکتے ہیں زمین، میند کے بارے میں آپ کو پتا ہے سرمایہ، خیتنے اس پیسے کو جو کسی کاروبار میں نفق مانے کی گھر سے لگا دیا جائے اور تنظیم کہتے ہیں ایک ارگنیزیشن کو جس میں انتظامیاں ہوتی ہے جو تمام کاروبار کو چلاتی ہے یہ چاروں مل کر اشیا و خدمات پیدا کرتے ہیں جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے جیسے دیکھیں زمین پہ ایک زمین ہوگی تو ہم وہاں پہ سب سے پہلے کاروبار شروع کرنے کا تصور کر سکتے ہیں عوام میں کوئی کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد محنت ہمارے پاس مزدور ہوں گے لیبر ہوگی کام کرنے والے ہوں گے تو تب ہی ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم چیزیں بنانے کے لیے مزدور بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں ہم روزانہ کی بیس پر معافضہ دیتے ہیں یا منتھلی سیللش دیتے ہیں یا پھر جو مشینیں اگر چاہیئے کوئی چیز بنانے کے لیے تو وہ مشینیں بھی سرمائے سے ہی آتی ہیں اب ان تین چیزوں کو زمین محنت اور سرمائے کو منیج کرنے کے لیے آپ کو ایک انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے آپ ایک تنظیم بناتے ہیں ایک ارگنائزیشن بناتے ہیں جو کہ ان تین چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد آپ چیزیں بنا کر انہیں بیج کر دولت حاصل کر سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے سرف دولت سرف دولت ہے دولت کو کیسے خرج کیا جاتا ہے تو سرف دولت سے مراد ہے کہ دولت کو کس طرح خرج کیا جاتا ہے دولت کا وہ حصہ جو ہم ضروریات زندگی پر خرج کرتے ہیں سرف دولت کیلاتا ہے یعنی وہ جتنا بھی دولت ہم گماتے ہیں جو اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے خرج کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں سرف دولت تیسری ہیڈنگ ہے تقسیم دولت دولت کو چار عوامل پیدا کرتے ہیں اور دولت ان چار عوامل میں ہی تقسیم ہوتی ہے زمین کا معافضہ لگان یعنی کہ جو زمین ہم لیتے ہیں فارکزمپل اگر قرائے پر لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم پیسے دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں لگان یعنی زمین کا رنٹ محنت کی عجرت جو محنت کرتے ہیں مزدور وغیرہ یا جو ورکرز ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے انہیں ہم ویجز دیتے ہیں یا سیلریز سرمایے کا سود جو بھی ہم پیسہ لگاتے ہیں اس پیسے پر بھی ہمیں سود ادا کرنا پڑتا ہے فارکزمپل اگر ہم نے سرمایہ جو ہے وہ بنگ سے لون لے کر لگایا ہوا ہے تو ہمیں اس سرمایہ پر سود بھی ادا کرنا پڑے گا اور تنظیم جو ارگنائزیشن ہوتی ہے اس کو کیا بچتا ہے پروفیٹ اب دیکھیں فارکزمپل ایک جگہ پر ہم نے جگہ سلیکٹ کی زمین اس پر ہم نے مزدور لگائے وہاں پر ہم نے پیسہ لگایا اور ہم وہاں پر فرنیچر بنانے کا کام کر رہے ہیں تو اس فرنیچر بنانے کے کام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا مالک ہوگا اس نے ایک ارگنائزیشن تنظیم بنائی ہوگی جو کہ تمام جتنے بھی وہاں پر معاملات ہیں انہیں ان کی دیکھ وال کر رہی ہوگی اب وہاں سے جب ہم فرنیچر بنا کر بیچیں گے جو ہمیں آمدنی حاصل ہوگی اس کو ہم چار اسوپے تقسیم کریں گے سب سے پہلے ہم زمین کا کرایا دیں گے رنٹ دیں گے اس کے بعد ہم جو ورکر ہوں گے ان کی تنہائیں دیں گے اس کے بعد جو ہم نے پیسہ لے کر لگایا ہوا ہے کاروبار میں اس پر جو سود بنتا ہے وہ ادا کریں گے اب جو باقی پیسے بچ جاتے ہیں وہ کسی بھی ارگنائزیشن کے لیے منافع کلاتا ہے تو ہمارے پاس جو لاس پوائنٹ ہے وہ ہے تبادلہ دولت دولت کا تبادلہ کس طرح ہوتا ہے یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ یا بینالقوامی تجارت کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کس طرح سے جاتی ہے اس کے متعلق جاننا تبادلہ دولت ہے ہم جو چوتھا پوائنٹ پڑھتے ہیں معاشیات میں آدم سمیت کے مطابق وہ ہے تبادلہ دولت یعنی کہ جب ہم چیزیں خریدتے ہیں ملک میں یا ملک سے باہر بینالقوامی کہتے ہیں انٹرنیشنل تجارت کو انٹرنیشنل ٹریڈ کو بینالقوامی تجارت گیتے ہیں تو جب ایک ملک سے ہم چیزیں خریدتے ہیں تو ایک ملک کا پیسہ دوسرے ملک میں جاتا ہے جب ایک شخص سے چیزیں خریدتے ہیں تو ایک شخص کا پیسہ دوسرے شخص پاس جاتا ہے تو یہ چار پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں آدم سمیت کے مطابق معاشیات میں تو اس کا کوئشن ایک دفعہ پھر میں دورا دیتا ہوں سوال آپ نے لکھنا ہے کہ پروفیسر آدم سمیت کے دیفنیشن یا تعریف کے اہم نقاط کون کون سے ہیں تو یہ آپ نے چار پوائنٹ لکھنے لیں اور پھر اس کے بعد انہیں یاد کر لینا ہے چلتے ہیں کوشن نمبر تھری کی طرف آپ کا کوشن نمبر تھری بنتا ہے کہ ڈاکٹر ارفرڈ مارشل نے معاشیات کی تعریف کیا کی یا ڈاکٹر ارفرڈ مارشل کے مطابق معاشیات کیا ہے تو اس کا جواب آپ کا بنتا ہے یہ جہاں پہ سٹار لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ یہاں سے اس کا انصر ہوگا کہ معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روز مارا معاملات سے ہے یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ایک حصہ کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرہ تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کی مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے پس معاشیات ایک طرف دولت کا علم ہے اور دوسری طرف جو پہلے پہلی سے زیادہ اہم ہے خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا دیکھیں ڈاکٹر ارفرڈ مارشل نے کہا ہے کہ معاشیات دولت کا علم تو ہے ہی ہے لیکن اس دولت کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اپنے روز مرا کی جو مادی ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم دولت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی خوشحالی سے بسر ہو سکے تو مادی لوازمات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جن میں موسٹ امپورٹنٹ ہیں آپ کا روٹی کپڑا اور مکان آپ اچھے کپڑے پھنیں آپ اچھا کھانا کھائیں آپ کے پاس اچھا رہنے کی جگہ ہو تو اس کے علاوہ بھی بہت سے مادی لوازمات ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس اچھا موبائل ہو اچھی گاڑی ہو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے تو آپ اچھے سکور میں پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے اردگرد زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ سب بہتنین مادی بہتری ہو اس طرح ڈاکٹر الفر مارشل نے کہا ہے کہ ماشاعت ایک تو دولت کا علم ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دولت کیسے حاصل ہوتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس دولت کو استعمال کر کے مادی لوازمات کو یعنی کہ جو ہمارے پاس مادی ضروریات ہوتی ہیں ان کو کیسے بہتر دیگے سے حاصل اور استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا آپ کا question number 3 اس کے بعد آپ کا question جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر الفر مارشل کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں تو students اس میں جس طرح میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ نے اسی طرح کرنا ہے پوری پوری heading کو رٹا نہیں مارنا یہ heading آپ رکھیں گے اور اسے صرف ایک لائن میں آپ define کر دیں گے جیسے سوال آپ کہے گا کہ ڈاکٹر الفر مارشل کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں یہ آپ کے page number 9 پہ آپ آئیں گے تو جواب آپ کو ملے گا آپ screen پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں پہلی heading آپ دیں گے سابقہ تعریفوں سے بہتر اس میں صرف آپ اس کی پہلی line لکھیں گے کہ مارشل کی تعریف کلاس کی معاشیت دانوں کے بیان کردہ تعریفوں سے بہتر اور جامع ہے اس کے بعد آپ دوسری heading پہ آ جائیں گے واضح اور جامع مارشل کی تعریف انتہائی سادہ صاف اور واضح ہے اس میں کوئی ابحام یعنی کوئی شک یا الجن نہیں اس طرح آپ کی یہ heading number 2 بھی complete ہو جائے گی اس کے بعد آئیں گے آپ heading number 3 کی طرف heading number 3 ہے معاشرتی علم اس کے آپ explain اس طرح کریں گے کہ مارشل کی تعریف کے مطابق معاشیات ایک معاشرتی علم ہے جس میں انسان کی معاشی مسائل کو مرکزی عصیت حاصل ہے اس علم میں انسان کی فلاہ و بیبود پر زور دیا جاتا ہے اور انسان کی فلاہ و بیبود ہی اس علم کا مرکزی نکتہ ہے اس تعریف میں کہتے ہیں کہ معاشیات کو معاشرتی علم کہا گیا ہے معاشرے سے اس کا تعلق ہے کہ معاشیات پڑھ کے لوگ اپنی میار زندگی بلاند کرتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کس طرح میار زندگی بلاند کیا جا سکتا ہے کس طرح غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس لیے مارشل نے اس معاشرتی علم کہا ہے یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے جو کہ اس نے بلکل ٹھیک کہا ہے نیکس ایڈنگ ہے آپ کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا مطالعہ مارشل کی تعریف کے مطابق علم معاشیات انسانی زندگی کو خوشیال بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی کوششوں کا مطالعہ کرتا ہے بشرت کہ یہ کوششیں معاشرے میں رہتے ہوئے کی گئی ہوں آپ نے بس اس کو یہاں پہ اتنا ہی لکھنا ہے کہ مارشل کے مطابق علم معاشیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انسانی زندگی کو کیسے خوشیال بنائی جا سکتا ہے اس میں ایک شخص کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور اجتماعی دور پر تمام لوگ مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ دو چیزیں مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان انسانی فیسر ارفر مارشل کی تعریف کی خامیہ کیا ہیں ڈاکٹر ارفر مارشل کی تعریف ہے اس کی خامیہ یہ ٹاپک آپ کو پیج نمبر ٹین پہ ملے گا اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ خامیہ بھی پائی جاتی ہیں بہت سارے جو مارشل دانے وہ تنقید بھی کرتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلی خامیہ یہ ہے کہ تمام معاشی مسائل بیان نہیں کرتی یعنی ڈاکٹر ارفر مارشل نے انسان کی صرف ان کوششوں کو معاشیات میں شامل کیا ہے جو مادی ضروریات کے حصول کے لئے ہے مثلا کاشت کاری بڑی مزدور کی کوششیں اور وہ لوگ جو غیر مادی ضروریات کی تسکین کے لئے جدوجہت کرتے ہیں اور خدمات سر انجام دیتے ہیں مثلا استاد وکیل ڈاکٹر وغیرہ ان کی جدوجہت کو معاشیات میں شامل نہیں کیا گیا یہ بات درست نہیں ہے بس یہاں تک آپ نے اس میں لکھنا ہے اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہے اس ان الفاظ میں کہ معاشیات کی تعریف جب کی ہے اس نے صرف مادی جس کا تعلق دولت کمانے سے ہے اس کو صرف اکسپرین کیا ہے اس نے باقی جو ہیں ڈاکٹر وکیل یا اسادزہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا معاش کوئی کام نہیں کرتے کوئی چیز بنا کر آگے بیشتے نہیں بلکہ وہ سکھاتے ہیں دوسروں کو اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا یہ اس کی ایک خامی ہے ڈاکٹر رفر مارشل کو جہاں پہ چیزیں بنا کر بیشنے والے لوگوں یعنی کہ مادی چیزیں بنا کر بیشنے یعنی مادی مسائل کو مدن نظر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی خدمات پیش کرنے والے لوگ ہیں سادزہ وکیل یا ڈاکٹر وغیرہ ان کو بھی مدن نظر رکھنا چاہیئے تھا اس کے بعد تیسری سوری جو دوسری خامی ہے مادی خوشیالی کا نقابل پیمائش تصور اس میں کہتے ہیں مادی پروفیسر مارشل نے مادی خوشیالی یا فلاہ و بہبود کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا تعلق انسان کی ذنی کیفیت سے ہے جس کی پیمائش ممکن نہیں بس اس میں آپ نے صرف یہ ہی لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مادی خوشیالی کے بارے میں مادی خوشیالی کیسے لائی جا سکتی ہے تو اب اس کو ناپنے کے لیے یا اس کو ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی تصور نہیں بیش کیا کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کسی کو مادی خوشیالی حاصل ہوئی ہے یا نہیں جیسے کہ میں ایک روپیہ کمایا ہے یا اس کو ایک روپیہ ملا ہے اب اس کو کتنی خوشیالی حاصل ہوئی ہے یا کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے یہ ہم نہیں اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے اسے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی اس کی ایک خامی جا سکتی تیسری ایڈی ہے سرف دولت کا محدود صبر اس میں سٹوڈنٹ جب بات کی گئی ہے کہ انسان محنت و مشکت سے جو حامدنی حاصل کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تو مادی ضرورت مثلا خوراک لباس رہائش وغیرہ پوری کرنے اور کچھ حصہ غیر مادی ضروریات مثلا تعلیم کے حصول سیرو تفری وغیرہ پر خرش کرتا ہے لیکن دیکھیں یہاں سے آگے اس پہ تنقید ہو رہی ہے پہلے بتایا گیا ہے یہاں تک جو بھی دولت استعمال کی جاتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک مادی یعنی خوراک لباس اور رہائش پر اور دوسرا غیر مادی ضرورتیں جس میں تعلیم حاصل کرنا سیرو تفری وغیرہ شامل ہے تو اب لیکن سے آگے پڑھتے ہیں لیکن پروفیسر مارسل کی بیان کردہ تعریف کے مطابق معاشیات میں صرف وہی مسائل زیر بیعث آئیں گے جو دولت کو مادی ضرورتیں پوری کرنے کے سلسلے میں پیدا ہوں حالان کہ معاشیات میں وہ تمام مسائل زیر بیعث آتے ہیں جو مادی اور غیر مادی دونوں قسم کے ضرورتوں کے سلسلے میں پیش آتے ہیں معاشیات مادی علم ہے معاشیات میں ہم صرف مادی فلاو بیبوت کے بارے میں پڑھیں گے تو اب دیکھیں سٹوڈنٹس اس میں یہ بھی اس پر تنقید کی گئی ہے کہ جو غیر مادی جیسے تعلیم حاصل کرنا سہر و تفری وغیرہ شامل ہے جو اس پہ ہم خرشہ کرتے ہیں یہ بھی اس میں پڑھا جانے شاہیئے تھا لیکن ڈاکٹر الفر مارشل نے اس میں شامل نہیں کیا تو چوتھی خامی کی طرف چلتے ہیں کہ پسند اور ناپسند کا سوال رابنس کے مطابق مارشل کی بیان کرتا تعریف نے پسند اور ناپسند کا سوال پیدا کیا ہے کیونکہ اس تعریف کی روح سے معاشیات کا مقصد مادی فلاو بیبود میں اضافہ ہے تو سٹوڈنٹ مادی فلاو بیبود روٹی کپڑا اور مکان بہتر ہونے سے یہ سے کہتے ہیں مادی فلاو بیبود اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر فرد وہی اقدامات کرے جو مادی فلاو بیبود میں اضافے کا باعث بنے اور ان اقدامات سے گریز کرے جو مادی فلاو بیبود میں کمی کا باعث بنتے ہیں رابنس کے مطابق معاشیات کو پسند اور نا پسند کی بیعث میں نہیں الجانا چاہیے اور یہ فیصلہ کہ کون سی خواہشات پوری کی جائیں اور کون سی پوری نہ کی جائیں لوگوں کے ازاد ازادانہ مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے اس میں پسند اور نا پسند کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ کسی معاشرے میں مادی خوش حالی آئے تو اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ ایک جیسے کام کریں یعنی کہ اگر ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اچھا کھانا کھائیں بلکہ ایسا نہیں ہوتا ریالٹی میں اگر دیکھیں تو کچھ لوگ تو ان چیزوں پر خرش اس بات پہ تنقید کی یہ کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کی پسان ایک جیسی ہو تو رابنز نے یہ یہ غلطی کی ہے کہ صرف انہی اقدامات کو زیر بیعث لائیا ہے جو کہ مادی خوش حالی کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ سارے معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی ایک ہی ذہنیت ہو ایک طرف ہو جائیں ایک طرح سوچیں تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ تھی آپ کی ہیڈنگ نمبر فور تو اس میں آپ صرف یہ مطابق معاشرات کو اتنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ہی لکھنا ہے جو لائسٹ لائن ہے جہاں پہ لکھا ہوئے کہ رابنز کے مطابق معاشرات کو پسند اور نا پسند کی بیعث میں نہیں الجانا چاہیے اور یہ فیصلہ کے کون سی خواہشات پوری کی جائیں اور کون سی پوری نہ کی جائیں لوگوں کی ازاد نہ مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک آپ لکھ سیڈنگ کو کمپلیٹ کر دیں گے اس طرح آپ کا یہ والا کسٹن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا